جس آیت کی آج وضاحت کر رہا ہوں یہ آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیات میں سے جامع ترین آیت مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سورة النحل کی آیت نمبر نوے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر خیر اور ہر شر کو اس آیت کے اندر بیان فرما دیا ہے خیر اور شر کے تمام پہلوں کا یہ آیت احاطہ کرتی ہے اس آیت کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر خطیب جب جمعہ کا خطبہ پڑھے تو وہ اس آیت کو خطبے کے دوران ضرور تلاوت کرے تاکہ جمعہ کے دن پورا اسلام لوگوں کے سامنے بیان ہو جائے کیونکہ یہ آیت پورے اسلام کو بیان کر رہی ہے اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے عوامر اور نواہی اللہ پاک کچھ کام کرنے کا حکم دیتا ہے کچھ کاموں سے رکنے کا حکم دیتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو جو کرو وہ عوامر ہیں جو نہ کرو وہ نواہی ہیں تو اللہ رب العالمین نے تین لفظ استعمال فرمائے عوامر کے لیے اور پھر تین لفظ استعمال فرمائے نواہی کے لیے خود فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِيْتَائِذِ الْقُرْبَى بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا رشتہ داروں کے ساتھ یہ تین کام کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْشِ اور اللہ منع فرماتا ہے بے حیائی سے برے کاموں سے اور سرکشی سے تو تین لفظ بولے عوامر کے لیے اور پھر تین لفظ بولے نواہی کے لیے یہ تین کام کر لو تم ہر خیر کر لوگے یہ تین کام نہ کرو تم ہر قسم کی نحی سے ہر قسم کے شر سے تم محفوظ ہو جاؤ گے اللہ پاک نے آیت کا جہاں اختتام فرمایا تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بطور خاص اس آیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا یعزو کم یہ اللہ کی تمہیں نصیحت ہے یہ اللہ تمہیں خود یہ نصیحت کرتا ہے یہ تین کام کر لوگے ہر خیر کو پا لوگے یہ تین کام نہیں کروگے ہر شر سے بچ جاؤگے یعزو کم اللہ نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت قبول کر لو یہ اللہ کی تمہارے لیے نصیحت ہے یہ تمہارے رب کی تمہارے پروردگار کی تمہارے لیے نصیحت ہے اس کو کوئی معمولی نصیحت نہ سمجھنا یہ اللہ کی اپنی نصیحت ہے جو وہ تمہیں کر رہا ہے تو میں ارز کر رہا ہوں کل اسلام کو یہ آیت بیان کر رہی ہے کوئی ایسی بات نہیں جو اس کے اندر بیان نہ کی گئی ہو اور وہ اسلام میں شامل ہو اسلام میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تین تین لفظوں کے اندر کل چھے لفظوں کے اندر سمو دیا ہے اب میں آپ کے سامنے باری باری وقت کے مطابق ان چھے لفظوں کی وضاحت آج کی گفتگو میں پیش کر سکوں گا عدل احسان اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اسی طرح فحشا منکر اور بغش ان تین لفظوں کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اگر یہ تین لفظ عوامر کے اور تین لفظ نواہی کے تین لفظ خیر کے اور تین لفظ شہر کے اگر ہمیں سمجھ آ جائیں اور ہم انہیں مضبوطی کے ساتھ پلے باندھ لیں تو ہم پورے اسلام کے اوپر عمل پیراہ ہو سکتے ہیں عدل کا ایک سادہ سا مانہ ہے جو عام طور پر آپ لوگ کرتے ہیں ہر حق دار کو اس کا حق ادا کر دینا یہ عدل ہے عدل کا ایک آسان معنی یہ بھی ہے برابر برابر تقسیم کرنا پورا پورا تقسیم کرنا وہی بات جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق دے دینا یہ کیا ہے بولیے یہ عدل ہے احسان کیا ہے احسان جتنا کسی کا حق بنتا ہے اس سے زائد دے دینا یہ احسان ہے اگر کسی نے اچھائی کی ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کرنا یہ عدل ہے اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرنا عدل ہے برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرنا یہ احسان ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدل سے بھی زیادہ مشکل کام احسان کا ہے لیکن اگر کوئی عدل کی راہ پر چلے وہ بھی قابل تعریف ہے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ سرخ روح ہے جو عدل کی راہ پر چلے لیکن عدل سے بھی زیادہ فضیلت احسان کی ہے عدل سے بھی زیادہ بڑا درجہ احسان کا ہے خود اللہ رب العالمین عدل سے بھی زیادہ اپنے لیے اللہ پاک عدل سے بھی زیادہ احسان کو پسند فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے کہیں بھی واللہ ذو العدل العظیم نہیں کہا کہ اللہ فضل اللہ عدل عظیم کا مالک ہے حالانکہ وہ عدل عظیم کا مالک ہے سب سے بڑا وہ عدل کرنے والا ہے اگر وہ عدل نہیں کرے گا تو پھر عدل کرے گا کون اللہ پاک خود عدل کرتا ہے وہ عدل کو پسند کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واللہ ذو العدل العظیم نہیں کہا اپنے لیے کیا کہا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ فضل عظیم والا ہے بولیے اللہ فضل وہ عدل سے بھی زیادہ فضل کو پسند کرتا ہے اور آج بھی اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہے بولیے کون سا معاملہ آج بھی احسان کا معاملہ کر رہا ہے کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائے گا میاں محمد بخشا فرماتے ہیں نہ عدل کریں تے تھر تھر کم بن اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخش جاون میں ورگے مو کالے میں جے مو کالے جے توں جے توں فضل کریں تے فضل کریں تے اللہ اکبر تو میں ارز کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کو فضل پسند ہے احسان پسند ہے لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے عدل اور احسان ان دونوں کو یک جا کر کے اور تیسرا ایک لفظ اور بھی ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اب تھوڑی سی عدل اور احسان کی وضاحت حدیث پاک کی روشنی میں سن لیجئے خود حضور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث جبریل کے اندر احسان کی تعریف فرمائی ہے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے یہ کیفیت تاری نہ ہو سکے تو پھر کم سے کم یہ سمجھ لے اللہ تو تجھے دیکھی رہا ہے پہلی کیفیت یہ ہے جو بڑی کیفیت ہے جو بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو سمجھ لیا کر میں اللہ کے رو برو کھڑا ہوں اللہ کے سامنے پیش ہوں اللہ کے جلال کو سامنے رکھ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ اللہ رب العالمین کے دربار کی جلالت کو اپنے سامنے رکھ اور اس طرح نماز پڑھ گویا کہ تُو رب کے حضور پیش ہے اور تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے لیکن اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو پھر کم سے کم یہ کیفیت تو رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تُو اللہ کی نگاہ میں ہے تُو اللہ کے سامنے ہے اور اللہ رب العالمین تجھ پر اپنی پیار بھری اور رحمت بھری نگاہ ڈال رہا ہے پھر کم سے کم یہ تو سمجھ لے اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک بھی ہے اسی حدیث کی تشریح میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عدل توحید پر قائم رہنا ہے اور احسان ریاکاری سے بچنا ہے دکھلاوے سے بچنا ہے نمود و نمائش سے بچنا ہے کہ تیری عبادت خالص اللہ کے لئے ہو تیری عبادت ریاکاری کے لئے ہو اس میں دنیا کی خوشی کی ملاوٹ نہ ہو جائے کہ لوگ میری تعریف کریں مجھے لوگوں کی خوشنودی حاصل ہو لوگ میرے اوپر راضی ہو جائیں میری عبادت کو دیکھ کر لوگ میری تعریف یں کریں نہیں تو عبادت فقط اپنے رب کے لئے کر یہ ہے احسان یہ کیا ہے کام بڑا مشکل ہے خالص اللہ کے لئے عبادت کرنا یہ کوئی آسان سا کام نہیں ہے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس اللہ کے لئے اللہ کا ہو جانا اللہ کے لئے ہو جانا یہ احسان ہے اور اس احسان کی وادی کے اندر اولیاء قدم رکھتے ہیں صوفیاء قدم رکھتے ہیں صالحین قدم رکھتے ہیں دنیا دار لوگ دنیا کو خوش کرنے والے دنیا سے تعریفیں بٹورنے والے اور دنیا کے پیچھے دوڑنے والے دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ وہ کب جان لیجئے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ برائی کی ہے تو میں اس کو معاف کر دوں یہ احسان ہے یہ کیا ہے کسی سے برائی کا بدلہ لینا جس کی شریعت اجازت دیتی ہے مثال کے طور پر قتل کا بدلہ کیا ہے جی قتل ہے تو جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل بولیے نا یہ احسان ہے اچھا اگر کسی نے مجھے گالی دی ہے میں نے اس کو توفے میں پھول بھیجے ہیں توفے میں مٹھائی بھیجی ہے توفے میں اس کو کھانا بھیجا ہے اور اس کے لیے رب کی بارگاہ سے دعا کی ہے یہ احسان ہے گالی دینے والے کو میں نے گالی نہیں دی جو میری غیبت کر رہا ہے میری برائی بیان کر رہا ہے مجھے لوگوں کے سامنے برا بنا کر پیش کر رہا ہے میں نے اس کا برا نہیں چاہا میں نے اس کا اچھا ہی چاہا ہے تو یہ کیا ہے بولیے یہ احسان ہے تو اللہ پاک عدل کا بھی حکم دیتا ہے اللہ پاک احسان کا بھی حکم دیتا ہے اب یہاں عدل اور احسان کا فرق آپ ایک اور طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں جتنا کسی کا حق بنتا ہو وہ حق اس کو دے دینا یہ عدل ہے اور جتنا اس کا حق بنتا ہو اس سے زائد اس کو دے دینا یہ احسان ہے جتنا میں نے کسی سے لینا ہے اتنا لینا عدل ہے اور جتنا میں نے کسی سے لینا ہے اس سے کم لینا یہ احسان ہے کچھ دکاندار حضرات ایسے ہوتے ہیں جو اپنا صدہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں تجارت اللہ کے ساتھ ہوگا میرا درجن تیرہ کا ہوگا وہ گاہک کو جب بھی درجن گن کے دیتے ہیں بارہ گن کے نہیں دیتے بولیے تیرہ گن کے دیتے ہیں تیروے پیس کا پیسہ گاہک سے نہیں لیتے وہ کہتے ہیں مولا اس کا عجر میں تیری بارگاہ سے وصول کروں گا بنا دیں درجن تیرہ کی بنا دیں پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے تو یہ احسان ہے احسان درجن کو تیرہ کر دینا بولیے کیا ہے اور جب بھی احسان کیا جائے اس کا صلح لوگوں سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ لوگ اس کا صلح دیں گے ہاں یہ قرآن پاک کی آیت ہے حل جزاء الاحسانی اللہ الاحسان کے احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے وہ احسان کرنے والے کو خود احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے اگر کسی نے احسان کیا ہو تو اس کا احسان یاد رکھنا چاہیے لیکن خود احسان کا کسی سے بدلہ مانگنا خود احسان کا کسی سے صلح مانگنا یہ اچھی بات نہیں ہے مناسب بات نہیں ہے یہ احسان کر کے احسان ضائع کرنے والی بات ہے احسان کر کے احسان کا عجر ضائع کرنے والی بات ہے احسان کریں اور پھر توجہ کس سے رکھیں اللہ کی طرف لو کس سے لگا لیں اللہ کی طرف کہ میں نے وہ کہتے ہیں نیکی کر دریاں میں ڈال کسی کو دے ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو پتا نہ چلے یوں کر معاملہ اور معاملہ اپنے رب کے ساتھ کر وہ رب کسی کے احسان کا بدلہ زائع نہیں کرتا ان اللہ لا یدیعو اجر المحسنین محسنین کا عجر وہ رب زائع نہیں کرتا وہ بندے کی نیکیاں سنبھال کے رکھتا ہے وہ بندے کو نیکیوں کا عجر دیتا ہے اور نیکی ایک ہو تو عجر دس کا عطا کرتا ہے وہ بھی احسان کا معاملہ کرتا ہے وہ رب بھی فرماتا ہے میرے بندے اگر تو میرے بندے کے ساتھ احسان کرے گا بندے سے احسان کی توقع نہ رکھ مجھ سے توقع رکھ میں تجھے نوازوں گا اور تجھے اتنا عطا کروں گا اتنا عطا کروں گا اور وہاں وہاں سے عطا کروں گا جہاں سے تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا تو کر تو سہی معاملہ میرے ساتھ کر تو سہی تو عدل اور احسان کا فرق آپ اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فرائض ادا کرنا عدل ہے فرائض نماز روزہ حج زکاة جو اسلام کے فرائض ہیں واجبات ہیں انہیں ادا کرنا عدل ہے انہیں ادا کرنا عدل ہے نوافل ادا کرنا سنت غیر معقدہ ادا کرنا یہ احسان ہے اور اللہ رب العالمین کو فرائض سے بھی زیادہ پیار نوافل سے ہے فرائض سے بھی یہ حدیث پاک ہے نا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے بولیے ذرا کس کے ذریعے یہاں عبدی یتقرب علیہ بالفرائض نہیں کہا بلکہ بن نوافل کہا فرائض کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے لیکن جو قرب رب کی بارگاہ کے جو نزدیکی نوافل سے ملتی ہے وہ فرائض سے نہیں ملتی وہ اللہ پاک فرماتا ہے فرائض کے ذریعے نہیں نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرے قریب آتا ہے یہاں تک کہ مجھے اس سے پیار ہو جاتا ہے مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے وہ رب فرماتا ہے وجود اس کا ہوتا ہے اس کے وجود کے اندر طاقت ربی ہوتی ہے طاقت مجھ پروردگار کیا جاتی ہے اس کے وجود کے اندر اللہ رب العالمین اپنی طاقتیں اور قوتیں پیدا فرما دیتا ہے کان اس کے ہوتے ہیں لیکن دور تک سنتے ہیں بیٹھا فرش پہ ہو خبریں عرش کی رکھتا ہے بیٹھا فرش پہ ہو نظر عرش پہ رکھتا ہے کیونکہ اللہ پاک اس کی خود آنکھ بن جاتا ہے اس کے کان بن جاتا ہے اس کے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے کس کے جو نوافل ادا کرتا ہے یہ بھی شیطان کی ایک کوشش ہوتی ہے شیطان کی شیطان کہتا ہے انسان کو ورغلاتا ہے نا اور ورغلا کر کہتا ہے اوہ فرض پڑھ دیا رہا کر نفلان دی ایڈی کونجی لوڑ کی پڑھ دا رہا کر فرض پڑھی رکھ فرض ادا کر نفلان دی ایڈی لوڑ کوئی نہیں اسی میں عام طورت ہے جس طرح ہم کہن دے ہیں نا اسی کہن دے ہیں بھئی اصردیاں سنتاں یا اشادیاں سنتاں فرضنا تو پہلے یا لیاں پڑھ لو تے ثوابے نہ پڑھو تے گناہ کوئی نہیں اوہ جڑی دوجی گال لے نا اوہ اسی کر کے تے سنتاں پھر چھڑ دن دیاں اوہ جڑی پہلی گال اسی آپ کیتی ہے اوہ دی طرف ساڑا ذین نہیں جاندہ ساڑی توجہ نہیں جاندی اسی خود کہہ رہے ہیں پڑھئے تے ثوابے ادھے پاسے ساڑی توجہ گئی ہی نہیں انجھ کہہ دیتاں زبان تو پڑھئے تے ثوابے ادھر توجہ نہیں گیا ادھر خیال نہیں گیا خیال دوسرے جملے کی طرف گیا ہے نا پڑھئے تے گناہ کوئی نہیں اے کہہ کے اسی فرقی کر دیاں سنتاں چھڑ دنے اب ٹھیک ہے گناہ تے کوئی نہیں پر اے سوچو جی پڑھئے تے ثوابے ادھے اے سمجھ لو فرض ادا کرنا عدل ہے فرض ادا کرنا عدل ہے سنت غیر معقدہ ادا کرنا احسان ہے وہ رب حکم عدل کا بھی دیتا ہے وہ رب حکم احسان کا بھی دیتا ہے کہ میرے بندے ان دونوں راہوں پہ چل عدل کی راہ پہ بھی چل اور احسان کی راہ پہ بھی چل اور جو شیطان کا وار ہوتا ہے نا وار وہ فرضوں پہ پہلے وار نہیں کرتا وہ وار نفلوں پہ کرتا ہے وہ سنت غیر معقدہ پہ کرتا ہے کہ رفتہ رفتہ اسے نفلوں سے چھڑاؤ اسے نفلوں سے دور کرو جب یہ رفتہ رفتہ نفلوں سے دور ہو چکا ہوگا تو فرضوں سے دور بڑی آسانی سے ہو جائے گا بھئی سمجھ آگی بات شیطان پہلے کیا کرتا ہے نفل چھڑواتا ہے سنت غیر معقدہ چھڑواتا ہے جو یہ چھوڑ دے نا یہ تو اس کے لیے پھر فرائض چھوڑنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے اب اس کا حل کیا ہے شیطان کے اس حملے سے بچنے کا حل یہ ہے فرضوں سے بھی زیادہ پیار وابستگی تعلق نفلوں سے رکھو اور شیطان کے اس وہم کو شیطان کے اس وسوسے کے وسوسے کو کہو کہ میں نفل نہیں چھوڑوں گا میں سنت غیر معقدہ نہیں چھوڑوں گا جو یہ نہیں چھوڑتا وہ پھر فرض کیسے چھوڑ سکتا ہے بھئی سمجھ آرہی ہے بات جو نفل چھوڑنا پسند نہیں کرتا وہ فرض چھوڑنا کیسے پسند کرے گا جس کو نفلوں سے پیار ہو جائے یا آپ یوں کہلیں جس کو احسان کے ساتھ پیار ہو جائے وہ عدل کیسے چھوڑے گا جس کو احسان سے پیار ہو جائے وہ عدل کیسے چھوڑے گا ہاں جو احسان کو چھوڑ دے گا وہ پھر عدل کو بھی چھوڑ دے گا جس کے لیے احسان چھوڑنا آسان ہے اس کے لیے عدل چھوڑنا بھی آسان ہے تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو اکٹھا یکجا کر کے پورا پیکج بنا کے دیا بندے کو کہ میرے بندے یہ تین کام تو نے کرنے ہیں رب تجھے حکم دے رہا ہے عدل بھی کر احسان بھی کر اور آگے الگ کر کے تیسرا حکم دیا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی کر کہیں ایسا نہ ہو صرف عدل ہی کرتا رہے اور صرف احسان ہی کرتا رہے اور رشتہ داروں کو بھول جائے اس رب زلجلال نے اکٹھا پورا پیکج بنا کے دیا کہ یہ تین کام ہیں جو تُو نے چھوڑنے نہیں ہے جو تُو نے ضرور کرنے ہیں اللہ حرب العالمین نے عدل کے پیرالل عدل کے مقابلے میں جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ لفظ فحشا عدل کے مقابلے میں عدل کے متعزاد عدل کے الٹ جو لفظ استعمال فرمایا وہ کیا ہے فحشا ظلم کا لفظ جہاں اللہ پاک نے استعمال نہیں فرمایا فحشا کا عام طور پر ہم معنی کرتے ہیں فہاشی اریانی بے پردگی لیکن فحشا کے اندر ہر ظلم آتا ہے تھوڑا سا تھوڑا ظلم ہو زیادہ سے زیادہ ظلم ہو جس درجہ کا بھی ظلم ہوگا وہ کس میں آئے گا ذرا بولیے فحشا میں آئے گا جو بندہ مومن ہے جس کو اپنے رب کے عمر اور نہیں کا خیال ہے وہ عدل کو چھوڑ نہیں سکتا فحشا کو اپنا نہیں سکتا عدل سے دور نہیں ہو سکتا اور فحشا کے قریب نہیں ہو سکتا فحشا کے اندر جھوٹ بھی آتا ہے فحشا کے اندر نا انصافی آتی ہے فحشا کے اندر دجل آتا ہے دھوکہ آتا ہے فحشا کے اندر کسی کو تکلیف دینا آتا ہے فحشا کے اندر کسی کا حق مارنا آتا ہے فحشا کے اندر ہر قسم کا گناہ آتا ہے ہر قسم کا ظلم آتا ہے آگے جو دوسرا لفظ ہے عمر کے اندر اللہ پاک جس کا حکم دیتا ہے وہ ہے احسان اور احسان کے بالکل پیرالل احسان کے مقابلے میں اس احسان کے اپوزٹ اللہ پاک نے جو لفظ سے استعمال فرمایا وہ ہے منکر اس کا مطلب یہ ہے احسان کی راہ کو چھوڑنا ہی منکر ہے احسان کو ترک کرنا ہی منکر ہے آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ میں نے عرض کیا اخلاص احسان ہے یعنی خالصتا اللہ کے لیے عبادت کرنا یہ کیا ہے احسان ہے اب اگر عبادت کے اندر ریاکاری آ جائے تو یہ کیا ہوگا منکر ہوگا یوں تو ہر قسم کی برائی منکر میں آ جاتی ہے ہر قسم کا گناہ منکر میں آ جاتا ہے اگر آپ فہاشی کی بات کریں آج کل فہاشی بھی اپنے پورے اروج پر ہے ظلم کی بات کریں تو ظلم پورے اروج پر ہے اگر آپ احسان کی بات کریں میں نے عرض کیا ہے احسان کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہو اس سے ضائد دینا یہ کیا ہے اگر کسی نے میرے ساتھ برائی کی ہے تو میں اس برائی کرنے والے کو نہ صرف معاف کر دوں بلکہ اس کے ساتھ اچھائی کروں یہ کیا ہے یہ احسان ہے اب اگر کسی نے میرے ساتھ برائی نہیں بھی کی اور میں کسی کے ساتھ برائی کر رہا ہوں تو یہ کیا ہوگا یہ فہشا ہوگا اور اگر کسی نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے اور میں اس کے ساتھ برائی کر رہا ہوں یہ کیا ہوگا یہ منکر ہوگا بھئی کچھ سمجھ آرہی باتیں تو اللہ رب العالمین نے اب اللہ پاک کے کلام کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہوتی کوئی تشنگی نہیں ہوتی وہ رب جب کوئی لفظ بولتا ہے کوئی حکم دیتا ہے تو وہ مکمل حکم دیتا ہے جامع حکم دیتا ہے اور یہ میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیتیں ہیں ساری آیتوں کے اندر جس آیت کو سب سے زیادہ جامعیت حاصل ہے وہ سورة النحل کی آیت نمبر نوے ہے ہر خطبے کے اندر خطیب اس آیت کو پڑھتا ہے ہر جمعہ کے خطبے کے اندر یہ آیت آپ کو سنائی جاتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسانی وعیتا اذ القربہ وینہا عن الفحشاء والمنکری والبغش یعیذکم لعلکم تذکرون اللہ پاک نے جو تیسرا لفظ استعمال فرمایا وہ کیا ہے والبغش بغش بغش کا معنی ہے سرکشی بغش کا معنی ہے مخالفت بغش کا معنی ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا کسی دوسرے کو دھوکہ دینا یہ بھی بغش میں آتا ہے سرکشی میں آتا ہے اللہ رب العالمین کی حدود سے تجاوز کرنا یہ بغش میں آتا ہے اللہ رب العالمین کے عوامر کو توڑنا یہ بغش میں آتا ہے مثال کے طور پر سود ہے رشوت ہے حرام خوری ہے جب اللہ رب العالمین نے ان سے منع فرما دیا تو یہ کام کرنا اللہ کی حدود کو پھلانگنا اور ان کاموں کے قریب جانا جن کاموں سے رب نے روک دیا ہے ان کاموں کے قریب جانا یہ کیا ہے بولیے بغش ہے یہ سرکشی ہے تو اللہ رب العالمین نے تین تین لفظ بولے عدل احسان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ تین لفظ بول کر رب نے ہر نیکی ان تین لفظوں کے اندر جمع فرما دی ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو نیکی ہو اور ان تین لفظوں سے باہر ہو ہر نیکی ان تین لفظوں کے اندر آگئی ہر خیر ان تین لفظوں کے اندر آگیا اللہ رب العالمین نے تین لفظ بولے کہ یہ تین کام کرو تین لفظ بولے کہ یہ تین کام نہ کرو اللہ تمہیں تین کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں تین کاموں سے روکتا ہے اور جن تین کاموں سے روکتا ہے فہشا منکر اور بغش یہ تین کام نہ کرو ان سے اللہ تمہیں روکتا ہے اب جو رکنے والے کام ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے تھوڑی سی ایک نظر تائرانہ سی نظر ان کے اوپر ڈالیے آج فہاشی اپنے پورے اروج پر ہے اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ بزار کے اندر بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فہشا کی راہ پہ چل رہا ہے اس نے عدل کی راہ کو چھوڑ دیا ہے اپنی بیٹی کو باپ پردہ رکھنا یہ عدل ہے اور بیٹی کو بے پردہ کر دینا یہ کیا ہے یہ فہشا ہے اگر کوئی نوجوان اپنی نظروں کو غیر محرم عورتوں پر ڈالتا ہے اس نے عدل کو چھوڑ دیا اور اس نے فہشا کی راہ کو اپنا لیا اگر کوئی مرد یا کوئی لڑکا غیر محرم عورتوں سے اجنبی عورتوں سے پرائی عورتوں سے غیر محرم عورتوں سے اپنے تعلقات رکھتا ہے اپنے روابت رکھتا ہے ان کے ساتھ میسیجنگ کرتا ہے ان کو چیٹ کرتا ہے تو یہ کیا ہوگا ذرا بولیے یہ فہشا ہوگا اور آج کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں نوجوان لڑکے ہیں اور کتنے ہی ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں جو آج فہشا میں مبتلا ہیں اور اللہ رب العالمین کے اس حکم سے دور ہیں وہ رب فرماتا ہے یائزوکم میرے بندوں تمہارا رب تمہیں نصیحت کرتا ہے فہاشی کے کام کے قریب بھی نہ جانا شراب نوشی کے قریب بھی نہ جانا اسی طرح زنا کے قریب بھی نہ جانا بچنا بری مجلسوں سے بچنا بری محفلوں سے اگر تم بری مجلسوں میں رہوگے عقل سے بھی دور ہو جاؤگے احسان سے بھی دور ہو جاؤگے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے بھی دور ہو جاؤگے اور اگر تم فہشا سے بچوگے منکر سے بچوگے ہر قسم کے شر سے بچوگے جھوٹ سے بچوگے غیبت سے بچوگے سود سے بچوگے بدنظری سے بچوگے بے پردگی سے بچوگے اپنی نظروں کو اپنی سمعاتوں کو پاکیزہ رکھو گے تو پھر تم عدل اور احسان اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ کام تینوں کام تمہارے لئے آسان ہو جائیں گے میرے معزز اور محترم سامین کرام اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تین کام کرنے کا وہ رب حکم دیتا ہے تین کاموں سے روکتا ہے پلے باندھ لیجئے تین تین لفظ دونوں طرف کے یاد کر لیں کہ میں نے یہ تین کام کرنے ہیں اور میں نے یہ تین کام نہیں کرنے جو تین کام کرنے ہیں عدل احسان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور اگر آپ غور فرمائیں آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عدل اور احسان کو کسی نہ کسی طور پر اپنائے ہوئے ہیں لیکن رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اس معاملے میں ہم بہت پیچھے ہو گئے ہیں اور یہ بات جان لیجئے جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑتا ہے اللہ کو اس کا عدل بھی قبول نہیں ہے اس کا احسان بھی قبول نہیں ہے جس نے مخلوق کے ساتھ تعلق توڑ دیا یہ حدیث پاک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو اس کا رزق زیادہ ہو عمر زیادہ ہو رزق زیادہ ہو اور وہ بری موت سے محفوظ رہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے یہ حدیث پاک ہے ایک اپنے رب سے ڈرے اور ایک رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اب اگر دیکھیں آپ زکاة ہے نا زکاة اگر آپ کسی پرائے کو دیں گے زکاة تو ثواب تو مل جائے گا کیونکہ زکاة ادا ہو گئی لیکن اگر آپ کسی مستحق رشتہ دار کو زکاة دیں گے تو ثواب دہرہ ملے گا ایک زکاة دینے کا ثواب اور ایک رشتہ دار کے ساتھ سلع رحمی کا ثواب آج ہم ایک دوسرے سے کٹ چکے ہیں ہمیں کٹنا پسند ہے ہمیں جدا ہونا پسند ہے ہمیں الگ الگ رہنا پسند ہے وہ جو جائنٹ فیملی سسٹم تھا وہ ہمارے اندر ختم ہو گیا ماں باپ کے ساتھ مل کر رہنا یہ نظام ہم نے خود ہی ختم کر دیا ایک مشترکہ جو خاندانی نظام ہوتا ہے ہم اس نظام سے دور ہو چکے ہیں حالانکہ اسلام یہ حکم دیتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھو اللہ تمہارے دلوں کے اندر نرمی پیدا فرمائے گا تم تکبر سے محفوظ رہو گے حسد سے محفوظ رہو گے بغت سے محفوظ رہو گے عداوت و اناد اور سرکشی سے محفوظ رہو گے شیطان کی مطابعت سے تم محفوظ رہو گے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے اتنے سمرات ہیں اور اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ اگر انسان رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھے تو حدیث پاک آپ سن چکے ہیں رزق میں اضافہ ہوگا رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھو تو کیا ہوگا رزق میں اضافہ ہوگا اب یہ دیکھیں اگر کسی رشتہ دار نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہے اور میں اس کو تکلیف نہیں پہنچا رہا بلکہ میں اس کو اچھائی ہی پہنچا رہا ہوں اس کو خیر ہی پہنچا رہا ہوں تو یہ کیا ہے ذرا بولیے یہ احسان ہے اور اللہ پاک احسان کو پسند فرماتا ہے اور اگر ہم برائی کا جواب برائی ہی سے ہی دیں گے تو پھر تو ہر طرف برائی پھیل جائے گی اور اگر ہم اچھائی کا جواب اچھائی کے ساتھ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیں گے تو یوں ایک وقت آئے گا کہ برائی کیا ہو جائے گی بولیے ختم ہو جائے گی وہ کسی نے کہا تھا میرے اپنے بھی کمال کے ہیں میرے میرے اپنے بھی کمال کے ہیں منتظر میرے زوال کے ہیں جب میں یہ سوچتا ہوں تو سوچتا ہی رہ جاتا ہوں یہ جو اپنے ہوتے ہیں اپنے کیوں نہیں ہوتے آج ہم اگر رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات رکھتے بھی ہیں تو وہ صرف اوپر اوپر سے یہ اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے ذاتی لالچ کے لیے اور رب کیا فرماتا ہے تم لوگوں کے ساتھ رحم کرو رشتہ داروں کے ساتھ رحم کرو میں تمہارے اوپر رحم کروں گا تم لوگوں سے نرمی رکھو میں تمہارے ساتھ نرمی رکھوں گا کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھیں صلح کر لیں کچھ نہیں جائے گا آپ کا کر لیں صلح دل پہ کوئی پتھر رکھ لیں اور دل کے اوپر پتھر رکھ کے دل کو پتھر ہونے سے بچائیں دل کو موم کریں وہ رب نرم دلوں میں رہتا ہے وہ رب نرم دلوں کو پسند کرتا ہے وہ رب اپنے بندوں کے اوپر نرمی کرتا ہے جو بندے بندوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں سختی سے محفوظ فرمائے ظلم سے محفوظ فرمائے اللہ پاک ہمیں اداوت سرکشی اناد بغ سے محفوظ فرمائے حسد سے محفوظ فرمائے اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمیں عدل کرنے احسان کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے